ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کنیڈین وزیراعظم جسل ٹوڈو کا دورہ یوکرین ٹوڈو کی یوکرین پہنچنے کے بعد اس دورے کو خفیہ رکھنا ممکن نہ رہا دورے کے دوران ٹوڈو نے کیف میں ٹرین کا سفر بھی کیا کنیڈا کے صوبے اونٹیریو میں عام انتخابات کی گہم گہمی اروج پر پہنچ گئی صوبے کی بڑی جماعتوں نے شمالی اونٹیریو میں ڈیرے ڈال لیے صوبے کی تین بڑی جماعتوں کے صحت کی شعبے میں اہم اردمات کے دعوے ٹروینٹو سٹی کا کوویڈ 19 کے امرجنسی آرڈر کے خاتمے کا اعلان شہر کے میئر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ کورونا وارت کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے حالات بہتر ہونے پر پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں معاشی درکی روسی صدر نے اقتصادی ماہرین کو اہم ٹاسک دے دیا یوکرین تنازہ اور روس پابندیاں نے جرمنی کو کسات بزاری کے دہانے پر پہنچا دیا سری لنکا مصطافی وزیراعظم کا گھر نظریات سیکیورٹی حکام کی فارنگ پولیس کی شیلنگ پور تشدد ہنگاموں جھرپوں میں پانچ افراد ہلاک ایک سو نواسی زخمی کولمپو میں کرفیوں نافذ کر کے فوج کو تائینات کر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکجز ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کنیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کے یوکرین کی دورے کو خفیہ رکھنے کے لیے ہفتوں تک منصوبہ بندی کی گئی تاہم ٹوڈو کی یوکرین پہنچنے کے بعد اس دورے کو خفیہ رکھنا ممکن نہ رہا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کے یوکرین کے دورے کو خفیہ رکھنے کے لیے ہفتوں تک منصوبہ بندی کی گئی وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے صدر ولادر مرزیلنسکی کے ساتھ ذاتی ملاقات کے لیے ہفتے کے آخر میں اپنے غیر اعلانیہ دورے سے بہت سارے لوگوں کو حیران کر دیا تھا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹوڈو کے یوکرین پہنچنے کے بعد اس دورے کو خفیہ رکھنا ممکن نہ رہا عالمی رہنما کے خطرناک مقام کے دورے کی منصوبہ بندی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس سفر کو اس وقت تک خفیہ رکھا جائے جب تک کہ رہنما اس عالی خطرے والے ماحول کو چھوڑنا دیں پی ایم او کو معلوم تھا کہ ٹوڈو کے کیف کے سفر کی اطلاع حقیقی وقت میں دیے جانے کا خطرہ ہے وزیر اعظم اور ان کے وقت ہفتے کی صبح اوٹاوہ سے کینیڈا کی فضائیہ کی ایک ائر بس سی سی وان پفٹی پر سوار ہو کر آٹھ گھنٹے کی پرواز کے بعد پاولینڈ پہنچا انہوں نے کیف میں ٹرین پر سفر کیا جس کے بعد انہوں نے دو درجن گاڑیوں کے قابلے میں سفر کیا جس میں پولیس ایس کارس اور ایک ایمبولنس بھی شامل تھی کینیڈین حکومت کے ایک سینئر ذریعے نے زرازاری کی شرط پر مقامی میڈیا چینل کو بتایا کہ وقت کے ساتھ کینیڈین اسپیشل آپریشنز فورسس کمانڈ کی جوائنٹ ٹاس فورس ٹو بھی تھی ایک ایلیٹ یونٹ جو انصداد دہشت کر دی حفاظتی خدمات اور خصوصی کاموں میں کام کرتا ہے یہ سفر خبروں کے بلاک آؤٹ کے تحت کیا گیا تھا غیر معمولی طور پر وزیر آزم نے کینیڈا کی میڈیا کے کسی وفقے ساتھ سفر نہیں کیا خبر رسائداروں کے نامانگاروں کو ٹروڈو کے سفر کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں دی گئی اور انہیں سرکاری طور پر بتایا گیا کہ یوکرین کے باشندے سیکیورٹی اور مجموعی طور پر دورے کے انچارج ہیں لیکن ایک سینئر یوکرینی اہلکار نے پس منظر میں بات کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کینیڈا کے ارپن میں جنگ سے متاثرہ لوگوں سے ملنے کے لیے ٹروڈو کے دورے کا احتمام کینیڈین سے براہ راس یوکرین کی وزارت داخلہ کے ذریعے کیا تھا آخر میں یہ دورہ اس وقت خوفیہ نہ رہا جب ٹروڈو کے ارپن کے دورے کی تصاویر کو شہر کے میر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جس نے وزیر آزم سے ملقات کی کینیڈا کے صوبے انٹیریوں میں آمد تخبات کی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ گئی چار بڑی جماعتوں نے صوبے کے شمالی علاقوں میں ڈیرے ڈال لیے ہیں اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں کینیڈا کے صوبے انٹیریوں میں آمد تخبات کی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ گئی چار بڑی جماعتوں نے صوبے کے شمالی علاقوں میں ڈیرے ڈال لیے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے پر برطری واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مقامی میڈیا کے ڈیٹا کے مطابق صوبے کے شمالی علاقوں میں حکمران جماعت پروگریسیف کنزرویٹیو پارٹی چھتیس اشاریہ نو فیصد لوگوں کی حمایت حاصل ہے جس کے بعد انڈی پی ستائیس اشاریہ آٹھ فیصد ووٹرز کی حمایت کے بعد دوسرے نمبر پر ہے لیبرل پارٹی تئیس اشاریہ پانچ فیصد لوگوں کی حمایت کے ساتھ تیسرے اور گرین پارٹی چھ اشاریہ چار فیصد لوگوں کی حمایت کے بعد چوتھے نمبر پر ہے پروگریسیف کنزرویٹیو لیڈر ڈاک فورٹ شمالی آنٹیریو میں ایک توفانی ویکنٹ کے دوران تھنڈر بے میں ہفتے کے روز شمال مغرب میں نمودہ ہونے والے پہلے پر امید پریمیر بن گئے فورڈ نے کہا ہم سب سے پہلے اپنی مقامی کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنے میں پختہ یقین رکھتے ہیں ہماری ان کے ساتھ زبردست شراکتداری ہے صوبے کے تین بڑی جماعتیں سی پی سی، اینڈی پی اور لیبرلز شمالی دہی یا دور دراز کے ماحول میں کام کرنے اور ناظرن آنٹیریو اسکول آف میڈیسن میں داخلوں میں اضافے کے لیے مخصوص مالی مراہ کے ساتھ مزید ڈاکٹر اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے خدمات حاصل کرنے کا بھی احد کیا ہے کنیڈا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر نے مینسپل امرجنسی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے شہر کے میئر کا کہنا ہے کہ وارس کے خلاف لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ٹرانٹو سیٹی نے کوویڈ نائنٹین امرجنسی آرڈر کے خاتمے کا اعلان کر دیا لیکن میئر جان ٹوری نے خبردار کیا ہے کہ وبائی بیماری ختم نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ اب بھی کرونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں کنیڈا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر نے مینسپل امرجنسی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے ٹرانٹو کے میئر جان ٹوری نے پی کے روز ہنگامی حالت کا خاتمہ کیا اس کا اعلان 23 مارچ 2020 کو کیا گیا تھا اور کہا کہ یہ ایک اور علامت ہے کہ شہر معمول کی حالت میں واپس آ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ وائرس کے خلاف اس کی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے سٹی ہال کے باہر گفتگو کرتے ہوئے ٹوری نے کہا میں آج بہت خوش ہوں کہ ہم یہ کہہ کر یہاں آنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ سات سو ستتر دنوں کے بعد ہنگامی حالت کو ختم کیا جائے گا چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں تعداد بہتر ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی تعداد بہتر ہوتی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میرے لیے یہی مطلب ہے بس یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں انہوں نے کہا کہ شہر اپنی ویکسینیشن کی کوششیں جاری رکھے گا ڈی ویلا اور ان کی ٹیم سے سہت عامہ کی رہنمائی حاصل کرے گا بحالی میں معاملت کی پیشوش کرے گا اور پابلک ٹرانزٹ جیسی ہائی ریس سیٹنگز میں ماسکنگ کو برقرار رکھے گا جیسا کہ صوبائی حکم کے تحت کم از کم گیارہ جون تک ضرورت ہے روسی صدر ولادہ میر پیوتر نے اقتصادی ماہرین کو ہدایت کی ہے کہ مختلف ریاستوں کے ساتھ تجارتی لیندین کی شرائط پر ورکنگ گروپ بنایا جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں روسی صدر ولادہ میر پیوتر نے اقتصادی ماہرین کو ہدایت کی ہے کہ مختلف ریاستوں کے ساتھ تجارتی لیندین کی شرائط پر ورکنگ گروپ بنایا جائے اس ورکنگ گروپ کا کام وہ ریاستیں جن سے روس کے دوستانہ مراسم نہیں ان سے تجارتی لیندین کی شرائط پیک کرنا ہے پیوتر نے ماہرین سے کہا کہ وہ اتحادیوں اور غیر دوستانہ ریاستوں کے ساتھ تجارتی ادائیوں پر کام کریں دوسری جانب یوکرین تنازے اور روس پر پابندیوں نے جرمنی کو کسات بزاری کے دہانے پر پہنچا دیا جرمنی میں فیکٹری پروڈکشن میں بھی گراوٹ دیکھی گئی ہے یورپی یونین کی جانب سے روس سے تیل کی درامداد پر پابندی کے منصوبے کے بعد جرمنی میں توانائی کے بہران کا بھی خطرہ ہے پرطانوی میڈیا کے مطابق جرمنی شدید معاشی بہران کا شکار ہے یوکرین کا تنازہ جرمن منیفیکچرز کے لیے سپلائی چین میں بڑے خلل کا باعث بن رہا ہے جرمنی کی مشہور کار انڈسٹری کی پروڈکشن چودہ فیصد کمی کے ساتھ بری طرح متاثر ہوئی ہے حالیہ سروے کے عداد و شمار کے مطابق اسی فیصد سے زائے سنتی ادارے اب بھی سپلائی میں رکاوٹوں اور خام مال کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں جرمن وزارت خزانہ نے روان سال کے لیے شرح نمو تین اشاریہ چھ فیصد سے گھٹا کر دو اشاریہ دو رہنے کی پیش کوئی کی ہے سری لنکا میں حکومت مخالفین مظاہرین نے مصطافی وزیر آزم سمی سابق کابینہ کے چند دیگر عرقین کے گھروں کو نظر آتش کر دیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں سری لنکا میں حکومت مخالفین مظاہرین نے مصطافی وزیر آزم سمی سابق کابینہ کے چند دیگر عرقین کے گھروں کو نظر آتش کر دیا ہے سری لنکا میں حکومت کے حامل اور مخالفین کے درمیان ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کے بعد وزیر آزم مہندرہ راجہ پاکشے نے آج اپنے منصب سے استیفہ دے دیا وزیر آزم نے استیفہ صدر کو بھیج دیا تھا جو ان کے چھوٹے بھائی بھی ہے واضح رہے کہ آج ہونے والے پرتشدد ہنگام اور جھڑپوں میں پانچ افراد حلاق اور ایک سو نواسی زخمی ہو گئے ہیں حکوم نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کولمبوں میں کرفیوں نافذ کر کے فوج کو تائینات کر دیا ہے حلاق ہونے والوں میں ایک رکنس ایمڈی بھی شامل ہے میڈیا ریپورٹ سے مطابق مصطافی وزیر آزم کی رہائش کا پر متعین سیکیورٹی حکوم نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اس وقت گھر کے اندر سے فائرنگ بھی کی جس وقت انہوں نے گھر کے مرکزی گیٹ کو توڑا اور ایک ٹرک کو نظر آتش کر دیا تاہم ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا ہے کہ کی جانے والی فائرنگ سے کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں خبر حسائداروں کے مطابق پولیس نے موقع پر جمع لوگوں کے حجوم کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آنسو گیس کے شیل بھی فائر کیے ہیں لیکن مظاہرین کی جانب سے نہ رکنے والی کاربائیوں کا سلسلہ جاری ہے پولیس حکام نے غیر ملکی خبر حسائد جنسی کو بتایا کہ مصطفی وزیر آزم کی رہیشگاہ پر متعین حکام نے گھر کے اندر سے فائرنگ کی جس کا مقصد لوگوں کو دور ہٹانا تھا اس حوالے سے خبر حسائد جنسی کا کہنا ہے کہ آنسو گیس کے متعدد شیل مصطفی وزیر آزم کے گھر کے نزدیک واقعہ امریکی سفارت خانے سے بھی ٹکرائے ہیں واضح رہے کہ سری لنکا میں حکام نے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لئے کولمبو میں کرفیوں نافذ کر کے فوج کو متعین کر دیا تھا خبر حسائداروں کے مطابق حکومت سے ناراض مظاہرین نے سابق کابینہ کے دیگر اراغین کے گھروں پر بھی حملے کیے ہیں اور انہیں نقصان بھی پہنچایا ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن in ہندی اور اردو only at ٹاک ٹی وی